کیا آپ کو معلوم ہے ان دونوں ورڈز کا صحیح استعمال کیا ہے یعنی کب آپ کو بولنا چاہیے فین f-e-i-g-n اور کب آپ کو کہنا چاہیے فین یعنی f-a-i-n اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر ہم بات فین کی کریں یعنی f-e-i-g-n تو اس ورڈ کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو جھوٹا بہانہ کرنا یا نوٹنگ کی کرنا یا ڈھونگ رچنا یا جھوٹا دکھاوا کرنا وہی بات اگر ہم فین کی کریں یعنی f-e-i-n تو اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے happy یعنی خوش آئیے کچھ ایکجامپلز دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو بڑے شاندار طریقے سے سمجھ سکیں آئیے سب سے پہلے فین کا ایکجامپل دیکھیں جس کا اسپیلنگ ہوتا ہے f-e-i-g-n اس ورڈ کا میننگ ہوتا ہے بہانہ کرنا یا جھوٹا دکھاوا کرنا یا ڈھونگ رچنا جیسے مانگ جی اگر آپ کو کہنا ہو غریب ہونے کا نوٹانکی مت کرو یا غریب ہونے کا بہانہ مت کرو یا غریب ہونے کا ڈھونگ مت رچو یا غریب ہونے کا دکھاوا مت کرو تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے don't fain being poor یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سینٹینس میں میں نے بولا don't fain یعنی جھوٹی دکھاوا مت کرو یا بہانہ مت کرو یا ڈھونگ مت رچو اگر آپ کو کہنا ہو وہ ہومورک سے بچنے کے لئے بکھار کا جھوٹا بہانہ کرتا ہے یا بکھار کا ناٹک کرتا ہے یا بکھار ہونے کا ڈھونگ رچتا ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے he often fain's homework to avoid homework یعنی ہومورک سے بچنے کے لئے وہ بکھار کا جھوٹا بہانہ کرتا ہے یا جھوٹا دکھاوا کرتا ہے یا ڈھونگ رچتا ہے اگر آپ کو کہنا ہو میرے سامنے پاگلپن کا نوٹنکی مت کرو یا میرے سامنے پاگلپن کا جھوٹا دکھاوا مت کرو یا میرے سامنے پاگلپن کا جھوٹا بہانہ مت کرو تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے don't fain madness before me یعنی میرے سامنے پاگلپن کا جھوٹا دکھاوا مت کرو یا جھوٹا بہانہ مت کرو یا ڈھونگ مت رچو اگر آپ کو کہنا ہو کچھ جانور جب خطڑے میں ہوتے ہیں تو وہ موت کا جھوٹا بہانہ کرتے ہیں یا وہ موت کا ڈھونگ رچتے ہیں تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے some animals fain death when in danger یعنی کچھ جانور جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو موت کا جھوٹا دکھاوا کرتے ہیں یا موت کا جھوٹا بہانہ کرتے ہیں یا پھر ڈھونگ رچتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو پہلا ورڈ سمجھ میں آیا کہ فرینڈز کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا دکھاوا کرنا یا بہانہ کرنا یا ڈھونگ رچنا اگر ہم بات فرین کی کریں یعنی f a i n تو اس ورڈز کا مطلب ہوتا ہے خوش یعنی glad یا happy جیسے مانگ دیجئے اگر آپ کو کہنا ہو غریب لوگ تھوڑے میں خوش رہتے ہیں تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے the poor are fair of little یعنی غریب لوگ تھوڑے میں خوش رہتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو امیر لوگ زیادہ میں بھی خوش نہیں رہتے ہیں تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے the rich are not fair of more یعنی امیر لوگ زیادہ میں بھی خوش نہیں رہتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو انسان اور چڑھیائیں اوپر چڑھنے میں خوش ہوتے ہیں تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے man and birds are fair of climbing high یعنی انسان اور چڑھیائیں اوپر چڑھنے میں خوش ہوتے ہیں تو فرینڈز تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے دونوں ورڈز کے بیچ کی ڈیفرینسیت کو سمجھا کہ فین جس کا سپیلنگ ہے F-E-I-G-I-L اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا بہانہ کرنا یا دھونگ رچنا یا جھوٹا دکھاوا کرنا وہیں دوسری طرف اگر ہم بات فین کی کریں یعنی F-A-I-L تو اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے تو اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے خوش یعنی Glad یا Happy